ہیلو فرینڈز ویلکم بیک ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں کہ سب بھی بہت بڑیہ ہوں گے کافی ہینوں کی ڈیمانڈ تھی کہ آپ میرم بھی لیف والا جو ڈیزائن ہوتا ہے وہ ہمیں بتائیں کیونکہ میں ڈیزائن کے پیٹرن جو ہے وہ اس کی ویڈیو ڈالتی رہتی ہوں جس میں کافی ڈیزائن ہوتے ہیں بھر کئیوں کو تھا کہ لیف والا جو ڈیزائن ہے وہ ہمیں بتائیں تو آج میں اسی کا پیٹرن لے کر آئی ہوں اسے آپ کارڈیگن میں بیبی جو سویٹر بناتے ہیں فروگ بناتے ہیں اس میں ڈال سکتے ہیں اسے مفلر میں بھی ڈال سکتے ہیں مفلر میں یہ بہت پیارا لگتا ہے شال میں اسٹال میں یہ سب ہی میں بہت ہی سندھا لگتا ہے اور یہ ہر ایک رنگ میں بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے آف وائٹ میں بنایا ہوا ہے اسے تو آج میں آپ کو یہی جو لیف والا ڈیزائن ہے بنانا بتاتی ہوں یہ دیکھیں اس میں جو فندے ہیں وہ نو پانچ نو پانچ نو پانچ کے حساب سے ڈالتے ہیں تو چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں تو چلیے پھر ہم اسے سٹارٹ کرتے ہیں پیٹرن کو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنانا ہے تو اس میں میں نے جو ہے اکتیس فندے لیے ہیں ایک ایک لاسٹ والے ایس سٹیچ ہے اور بیچ میں جو نو فندے رہیں گے اس کی پتی بنے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں پہلا فندہ ہے جو ایس سٹیچ ہے ہمارا اس کے بعد ہم نے پانچ فندے جو ہے سیدھے لینے ہیں ون ٹو ٹری ٹھور اور یہ فائف اور پانچ فندے ہم نے اُلٹے لینے ہیں ون ٹو ٹری ٹھور ٹھائف اب نو فندے ہم نے سیدھے رکھنے ہیں جس کی یہ لیو بنے گی ون ٹو ٹھری ٹھور ٹھائف ٹھیک ٹھین ٹھیک اور یہ نائن اب پانچ فندے ہم نے اُلٹے لینے ہیں ون ٹو ٹھری ٹھور یہ فائف اور پانچ سیدھے ون ٹو ٹری ٹھور اور یہ فائف اور یہ ہمارا ایس سٹچ لاسٹ والا جو ہے وہ فندہ ہو گیا تو یہ دیکھیں اس کے ہر ایک سلائی جو ہے مہتوپورن ہے اس میں جو اُلٹی سلائی ہوگی وہ پوری اُلٹی نہیں ہوگی اسے بھی آپ دھیان سے دیکھئے گا یہ جو میں نے یہاں پہ پانچ فندے سیدھے ڈالے ہیں اس کی ہاف لیف بنے گی اور جو نو فندے پورے ڈالے ہیں سیدھے ڈالے ہیں نو فندے اس کی فل لیف بنے گی ایک لیف فل بنے گی اور دونوں سائیڈوں پہ ہاف بنے گی کیونکہ میں یہ آپ کو صرف پیٹرن بتا رہی ہو اس لئے میں نے اس میں صرف اکتیس فندے ڈال کر آپ کو جو پیٹرن ہے بتا رہی ہو تو چلیے wrong side میں دیکھتے ہیں wrong side میں پوری جو ہے وہ wrong slide نہیں رہلے گی اس میں کیا کرنا ہے ہم نے جو یہ الٹے فندے دکھائی دے رہے ہیں یہ الٹے ہی بنیں گے اور جو سیدھے دکھائی دے رہے ہیں وہ سیدھے بنیں گے اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے تو چلیے start کرتے ہیں یہ دیکھئے یہ جو فندہ ہے ہمارا assistive ہے اور یہ دیکھئے یہ الٹے فندے ہیں 1, 2, 3, 4 اور یہ 5 یہ wrong side بنا رہے ہیں ہم design تو یہ right side تھی ڈالتا ہے بات اس میں جو wrong side میں ہے وہ بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے تو یہ جو سیدھے فندے دکھائی دے رہے ہیں یہ سیدھے ہی چلیں گے 1, 2, 3, 4, 5 اور یہ فندے جو جو سیدھے تھے یہ سیدھے آئیں گے تو یہ 9 فندے ہمیں اُلٹے ڈال دے پڑیں گے 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 اب جو ہم نے یہاں پہ 5 فندے ہیں یہ سیدھے ڈالیں گے 1, 2, 3, 4, 5 اور یہ دیکھیں یہ لاسٹ والے 5 فندے 1, 2, 3, 4, 5 یہ ادھر سے اُلٹے تھے تو میں نے اسے اُلٹے ڈال لے ہیں یہ ہمارا S stitch تو اسی طرح کرتے ہوئے یہ دیکھیں یہاں پہ لائنیں آ رہی ہیں اسی طرح کرتے ہوئے ہم نے 4 لائنیں پوری کرنی ہیں 2 ہماری ہو گئی ہے تو 2 ہمیں اسی طرح ڈال لی ہیں یہ دیکھیں 1, 2, 3, 4, 5 5 فندے 1, 2, 3, 4, 5 اور اب 9 چیزیں ڈال دیں ہم نے 1, 2, 3, 4, 5 5, 6, 7, 8 اور یہ 9 اب یہ 5 فندے ہیں جو اُلٹے ڈالیں گے 1, 2, 3, 4, 5 اب یہ سیدھے 1, 2, 3, 4, 5 یہ ہمارا S stitch ہو گیا اب آتی ہے wrong side تو wrong side میں ہم نے کیا کرنا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے جو فندے ادھر سے اُلٹے دکھائی دے رہے ہیں انہیں ہم نے اُلٹا ہی بنانا ہے 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 اُلٹے پر اُلٹے اور یہ میرا S stitch تو اب دیکھئے ہم یہاں right side پر آ گئے ہیں اب ہم نے کیا کرنا ہے دھیان سے دیکھے گا یہ S stitch ہے اور یہ 1 2 اور یہ 3 اوکے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو دو فندے ہیں ان کا ہم نے ایک کرنا ہے اور پھر دو ہم نے اُلٹے بنانے ہیں وان ٹو اب یہ کیا کرنا ہے ہم نے بیچ والے فندے کا اسے سیدھا بناتے ہوئے جالی دینی ہے یہاں پر ایک کے دو بن جائیں گے پھر ہم نے فندہ آگے کرنا ہے تو پھر یہ ایک کے دو بن جائیں گے یہ جو بیچ والا فندہ ہے یہ سیدھا سیدھا چلے گا اور سائیڈوں پر جالی بنتی جائے گے اور یہ ہم نے فندہ جو اُلٹا بنانا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس دو کا ایک کرنا ہے تو یہ ہم نے فندہ اُٹھاتے ہوئے no sorry اس کا ہم نے دو کا ایک کرنا ہے اور پھر یہ فندے جو سیدھے ہیں سیدھے بنیں گے two three four five six six فندے ہم نے سیدھے بنا لیے اب ہم نے دو کا ایک کرنا ہے اس فندے کو ہم نے اُٹھانا ہے اور اسے اُلٹا لینا ہے تاکہ جو ہماری یہ سائیڈوں پر جو ہے سندر دیکھے پتی جو لیو ہوگی ہماری وہ سہی دیکھے تو یہاں پر ہم نے دو کا ایک کرنا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے دھاگہ آگے کرتے ہوئے دو فندے اُلٹے بنانے ہیں دھاگہ آگے ہی رکھتے ہوئے اس فندے کو ہم نے سیدھا بنانا ہے تاکہ یہ جالی بن جائے تو پھر یہ پھر سے ایک بار جالی بنے گی دونوں سائیڈوں پر جالی آئے گی فندہ آگے کرتے ہوئے اس فندے کو اُلٹا بنانا ہے پھر فندہ پیچھے کرتے ہوئے یہ جو ہم نے پانچ سیدھے بنائے تھے تو یہاں سے ہم نے ایک فندہ کم کر لینا ہے دو کا ایک کرنا ہے ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے اور باقی فندے جو ہیں ہم نے سیدھے سیدھے بنانا لینے ہیں تو یہ دیکھیں ہمارا ریزائن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے یہ لیپ بننے شروع ہو گئی ہے اور یہاں سے جو ہے ہم فندے بڑھائیں گے یہاں سے فندہ گھٹایا یہاں سے گھٹایا اوکے دو فندے ہم نے گھٹایا تو بیٹ میں دو بڑھائیں ہیں اور یہی پروسیسر یہی پہ ہے یہاں پر ہے یہاں پر بھی ہم نے دو فندے بڑھائیں ہیں تو دو گھٹائیں ہیں چار بڑے ہیں چار گھٹے ہیں اب ہم آتے ہیں رونگ سائیڈ میں یہ دیکھیں رونگ سائیڈ میں کیا کرنا ہے دھیان سے دیکھے گا یہ ہم نے پوری سلائی اُلٹی نہیں بنانی ہے یہ ہمارا اس سٹیج ہے اور یہ جو فندے اُلٹے ہیں یہ دیکھیں اُلٹی دکھائی دے رہے ہیں اسے ہم نے اُلٹا ہی بنانا ہے اُلٹا بنایا ہے اور یہ جو فندے ہیں یہ جو فندہ ہے یہ سیدھا ہے تو اسے ہم نے سیدھا بنانا ہے ٹھیک ہے جو سیدھا فندہ ہوگا وہ سیدھا ہی چلے گا اور جو اُلٹا ہوگا وہ اُلٹا ہی چلے گا اس بات کا اپنی دھیان رکھنا ہے تو آپ بھی بنایئے اور میں بھی بناتی ہوں پھر آپ کو بتاتی ہوں آگے اگلی جو رائٹ سائیڈ ہے وہ بتاتی ہوں اب دیکھیں یہ میں نے رونگ سائیڈ پوری کر لیا ہے اب ہم رائٹ سائیڈ پور آگے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ ہمارا ایس سٹیچ ہے اور یہ سیدھے فندے ہیں وان ٹو سیدھے کر لیے اب ہم نے پھر یہاں پر دو کا ایک کرنا ہے دو کا ایک کیا اب ہم نے دھاگا آگے کرتے ہوئے یہ دو فندے ہیں جو اُلٹے بنانے ہیں وان ٹو تو اب جو ہماری لیف ہے یہ جو سیدھا فندہ جا رہا ہے یہیں پر بنے گی تو اس فندے کو ہم نے سیدھا بنانا ہے اور دھاگا آگے کرتے ہوئے یہ جو سیدھا فندہ جا رہا ہے بیچ والا جو پانچ کے بیچ والا فندہ تھا اس کا ہم نے اس کی جالی بنانی ہے اور پھر نیکس جالی بنے گی ٹھیک ہے تو یہ جو دو فندے رہ گئے یہ ہم اسے اُلٹا بنائیں گے دو اب جو ہے ہم نے یہاں پر جو نو سٹس تھے اسے ہم نے یہاں پر دو کا ایک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دو بڑھ گئے اور یہاں پر یہ جو ہیں یہ گھٹیں گے اُلٹے دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے فندے کو اُلٹاتے ہوئے یہاں پر دو کا ایک کریں گے یہ دیکھیں ہماری لیف بنتی جائے گی تو اب جو ہے یہ فندے ہم نے یہ دیکھیں اُلٹے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ہم نے دو فندے اُلٹے ڈالنے ہیں ٹھیک ہے اب فندہ ہمارا جو ہے یہ سیدھا آئے گا یہ جو سینٹر والا فندہ ہے یہ ہی پر ہمارا فندہ بڑھ گا دھاگہ آگے کرتے ہوئے جالی بنائیں گے نیکسٹ جالی بنائیں گے یہ دیکھیں اب ہم دھاگہ آگے کرتے ہوئے دو اُلٹے فندے بنائیں گے دھاگہ پیچھے کرتے ہوئے دو کا ایک بنائیں گے جو ہم اس سائیڈ دو کا ایک بنائیں گے تو ہم نے یہ فندہ اُلٹا لینا ہے تاکہ ہماری لیف ہے وہ سندر دیکھیں یہ دیکھیں دو کا ایک کیا یہ جو فندے رہ گئے اسے ہم سیدھا بنا لیں گے اب ہم آ گئے ہیں رونگ سائٹ پہ رونگ سائٹ پہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو ہمیں فندے اُلٹے دکھائی دیتے ہیں انہیں ہم نے اُلٹا ہی بنانا ہے یہ دیکھیں یہ اُلٹے فندے ہیں تو اسے ہم اُلٹا ہی بنانا ہے اور یہ جو فندے ہمارے سیدھے دکھائی دے رہے ہیں تو یہنے ہم سیدھا بنانے ہیں 2 اور یہ جو ہمارے فندے اُلٹے دکھائی دے رہے ہیں اور جو سینٹر والا فندہ ہے لیف والا تو وہ اُدھر سے سیدھا جائے گا تو ایدھر سے اُلٹا جائے گا 1, 2, 3, 4, 5 یہ دیکھئے ادھر سے یہ دو فندے سیدھے ہیں تو اسے ہم سیدھا بنائیں گے تو اس میں جو wrong side ہے وہ بھی دھیان سے ہی بنانی پڑتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ wrong side کو پوری wrong side بنا دیں گے تو اس بات کا آپ نے ضرور دھیان رکھنا ہے تاکہ آپ کی جو deep ہے وہ خراب نہ ہو جائے یہ سیدھے فندے ہیں تو اسے ہم سیدھا بنائیں گے یہ جو الٹے فندے دکھائی دے رہے ہیں انہیں ہم الٹا ہی بنائیں گے یہ دو فندے سیدھے ہیں تو یہ دو ادھر سے سیدھے ہی آئیں گے یہ فندے الٹے دکھائی دے رہے ہیں تو اسے ہم الٹا بنائیں گے اس میں ہر ایک سلائی ہے وہ محتوپون ہے رونگ سائٹ والی بھی اور رائٹ سائٹ والی بھی یہ دیکھئے لیف پر نیز سٹارٹ ہو گئی ہے دیکھئے کتنے سندر دکھائی دے رہی ہے تو اب ہم آ رہے ہیں نیکس سلائی پر یہ ہمارا ایسسٹیج ہے اور یہ فندہ ایک سیدھا اس کے بعد ہم دو کا ایک کریں گے تو اب جو یہ فندے ہیں دو ہم نے اُلٹے بنانے ہیں دھاگا آگے کرتے ہوئے دو اُلٹے فندے پھر ہم نے دھاگا آگے کرتے ہوئے سیدھا بنانا ہے اس فندے کو بھی سیدھا بنانا ہے یہ ہمارا دیکھئے سینٹر والا فندہ جا رہا ہے ایک دم آپ کو ساف دکھائی دے گا اگر آپ اس طرح دیکھیں گے تو ہم نے اب یہاں پر جالی بنانی ہے دھاگا آگے کرتے ہوئے اس کی جالی بنے گی پھر نیکسٹ جالی بنے گی پھر جو یہ فندہ ہے ہم نے سیدھا ہی بنانا ہے اب یہ دو فندے ہیں جو ہم نے اُلٹے بناتے ہوئے اب یہ جو سیدھے فندے آگے یہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے دو کا ایک کیونکہ ہم نے جالی بنائی ہے وہاں پر بڑھائے ہے تو یہاں پر یہ ہم گھٹائیں گے تو ہمارے فندے نہ گھٹیں گے نہ بڑھیں گے اتنے ہی رہیں گے دو کا ایک کیا اور پھر یہاں پر یہ دیکھئے یہ دو فندے ہیں تو اس کو ہم نے یہاں پر اس طرح اُلٹا کر یہاں پر پھر سے دو کا ایک کیا ٹھیک ہے اب ہم نے دو فندے اُلٹے بنانے ہیں یہ جو فندے ہیں دو اُلٹے کے بعد یہ سیدھے بنیں گے جالی والا فندہ بھی سیدھا بنے گا سینٹر والے فندے پر جالی ڈالے گی دھاگہ آگے کرتے ہوئے ہم جالی ڈالیں گے پھر نیکس اگین پھر جالی اور اس کے بعد سیدھا پھر ہم اُلٹا فندہ دو فندے جالی کے آس پاس جو اَنڈ والے ہوتے ہیں وہ دو اُلٹے آتے ہیں ٹھیک ہے اب دھاگہ پیچھے کرتے ہوئے ہم یہاں پر دو کا ایک کریں گے اب پھر یہ جو فندے بچے ہیں یہ ہم نے سیدھے بنا لیے اب ہم آگے ہیں رونگ سائیڈ پر یہ دیکھئے یہاں پر آپ کو یہ دیکھئے اور رونگ سائیڈ میں پھر سے ہم نے اسی طرح کرنا ہے جو اُلٹے فندے ہیں انہیں ہم اُلٹا ہی بنائیں گے جو سیدھے فندے ہیں دکھائی دے رہے ہیں یہ دیکھئے یہ فندے سیدھے ہیں تو انہیں ہم سیدھا بنائیں گے یہ فندے اُلٹے ہیں تو اُلٹے بنائیں گے اور جو جالی والا فندہ آتا ہے اسے بھی ہم اُلٹا بنائیں گے سینٹر والا جو فندہ ہے اُدھر سے سیدھا ہے تو اُدھر سے اُلٹا بنائیں گا اسی طرح دھیان رکھتے ہوئے آپ اس سلائیڈ کو پورا کریں میں بھی کرتی ہوں پھر اگلی سلائیڈ بتاتی ہوں کیسے ہوگی اب دیکھئے میں نے رونگ سائیڈ پوری کر لی ہے اب میں آپ کو یہ سلائیڈ بتاتی ہوں کیسے کرنی ہے یہ بہت ہی مہتوپون سلائی ہے تو یہاں پر ہماری جو لیف ہے وہ کمپلیٹ ہوگی سلائی میں یہ ہمارا ایس سٹچ ہے اسے ہم بنا لیں گے اور یہ دیکھئے یہاں پر ہم دو کا ایک کریں گے دو فندے ہم اُلٹے ڈالیں گے جالی والے سب بھی فندے سیدھے ڈالیں گے یہ جو ہماری سیدھے جاری ہے جالی میں یہاں پر جالی بنے گی دھاگہ آگے کرتے ہوئے جالی بنائیں گے اگین دھاگہ آگے کرتے ہوئے جالی بنائیں گے جالی والے فندے جو تھے ہمارے وہ سیدھے ڈالیں گے اور دو فندے سائیڈوں والے اُلٹے ہوں گے ٹھیک ہے اب ہمارے پاس جو ہے یہ دیکھئے تین فندے رہ گئے ایک دو تین اب ہم نے کیا کرنا ہے اس فندے کو نکالتے ہوئے پیچھے لے کے جانا ہے اور اس فندے کو ہم نے آگے لے کر آنا ہے یہ دیکھئے یہ فندہ آگے لاتے ہوئے ہم یہاں پر کیا کریں گے یہاں پر ہم نے جو ہے تین کا ایک کرنا ہے یہ دیکھئے ہم ان تینوں کا ایک کریں گے ٹھیک ہے ہم نے جو ہے تین کا ایک کر دیا اب یہاں پر دھاگہ آگے کرتے ہوئے دو اُلٹے بنائیں گے ایک دو اور پھر یہ جو جالی والے فندے تھے انہیں ہم سیدھا ہی بنیں گے تین فندے ہم نے سیدھے بنے ہیں یہ سینٹر والا ہے جو اس کی جالی بنے گی دھاگہ آگے کرتے ہوئے جالی بنے گی پھر پھر سے دھاگہ آگے کرتے ہوئے جالی بنے گی جالی والے جو فندے تھے وہ سیدھے بنیں گے لاسٹ والے دو فندے اُلٹے بنیں گے اور پھر یہ جو دو کا ایک ہو جائے گا یہاں پہ ہم اس کو فندے کو اُلٹاتے ہوئے جو دو کا ایک کر دیں گے یہ لاسٹ پہ ہمارا ایسٹ سٹچ رہ جائے گا یہ دیکھئے یہ ہماری لیف جو ہے تیار ہوگی ہاف لیف بنی ہے اب میں آپ کو بتاتے ہو اگلی سلائی میں کیا کرنا ہے اگلی سلائی میں ہم نے جو اُلٹے فندے ہیں اُنہیں اُلٹا بنانا ہے جو سیدھے فندے ہیں اُنہیں سیدھا بنانا ہے تو اب بھی یہ سلائی پوری کیجئے میں بھی کرتی ہوں پھر اس کے بعد آگے میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے اب دیکھئے میں نے رونگ سائٹ پوری کر لی ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے جیسے ہم نے سٹارٹک میں چار سلائیاں ڈالی تھے نو سیدھے پانچ اُلٹے اُسی طرح ہم نے پھر سے چار سلائیاں ڈالی ہیں پھر سے دوبارہ سے لیپ سٹارٹ ہوگی اُس کے بعد ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ نو یہاں پہ چار پاندے ہیں اور اب نو سیدھے آٹھے 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 اور یہ پانچ پاندے اُلٹے آٹھے آٹھے اب نو پھر سیدھے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اب لاسٹ میں ہمارے پاس چار پندے ہیں وہ اوٹے 1 2 3 4 2 سلائی ہماری کمپلیٹ ہو گئی اب یہ رونگ سائیڈ 3rd سلائی ہے جو کہ ہم نے اسی طرح بنانی ہے اوٹے پندے کے اوپر اوٹے اور سیدھے پندے کے اوپر ہم نے سیدھے ڈالنے ہیں آپ بھی اسے پوری کیجئے میں بھی کرتی ہوں پھر اس کے بعد جو نیکس سلائی ہوگی وہ میں بتاتی ہوں اس میں کیا کرنا ہے اب دیکھئے میں نے رونگ سائیڈ پوری کر لی ہے اب ہم رائٹ سائیڈ پر آگئے ہیں تو اب دوبارہ سے پیٹرن کس طرح سٹارٹ ہوگا دیکھئے یہ چار ہیں ایک دو تین چار تو یہاں پر بھی ہم نے ایک دو تین چار چار کے بعد پھر سے دوبارہ سے پیٹرن سٹارٹ ہوگا دو اس میں اوٹی سلائی ڈالی ہے دو سیدھی جو کہ نو سیدھے اور پانچ اوٹے کی سلائی ہوتی ہیں تو ہم نیکسٹ لیف ہے جو یہاں پر ڈالیں گے یہ سینٹر والے میں اسے ہم کھٹانے میں یوز کریں گے ایسے سٹچ اور اب ہم نے وان ٹو ٹری اب ہم نے کیا کرنا ہے دھاگا پیچھے کرتے ہوئے یہاں پر ہم نے دو کا ایک کرنا ہے ٹو ٹری ٹھو 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 اب ہم نے یہ لاسٹ والے جو دو سیدھے بچے ہیں اس کو بھی ہم نے یہاں پر اُلٹاتے ہوئے یہاں پر دو کا ایک کرنا ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پانچ جو ہے اُلٹے فندے ہیں وان ٹو ٹری فور فائف ہم نے جو سینٹر والا فندہ ہے اسے ہم نے جالی بنانی ہے اس کی تو دو ہم فندے اُلٹے لیں گے سینٹر والے فندے کی ہم جالی بنائیں گے پھر دوبارہ سے بنائیں گے یہ فندہ ہم جو ہے اسے اُلٹا بنائیں گے پھر ہم یہاں پر دو کا ایک کریں گے ٹھیک ہے ٹو ٹری فور فائف سکس یہ جو ہمارے نو فندے تھے ان میں سے یہ لازٹ والے دو فندے جو ہیں ان کا پھر سے ہم فندے کو اُلٹا تے ہوئے دو کا ایک کریں گے ٹھیک ہے اب ہم جو یہ ہے یہ انہیں اُلٹے ہی بنائیں گے ورن ٹو سی پور یہ لاسٹ والے فندے جو ہمارے ہیں اب ہم آ گئے ہیں رونگ سائیڈ پہ رونگ سائیڈ پہ ہم نے وہی ریپیٹ کرنا ہے جیسے کی سیدھے پر سیدھے ڈالنے ہیں اور اُلٹے پر اُلٹے ٹو ٹری فور سیدھے اور یہ اُلٹے فندے ہیں ورن ٹو ٹری فور فائیو سکس سی ٹھیک ہے اب یہ سیدھے فندے ہیں تو سیدھے پر ہم سیدھے ہی ڈالیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ جو فندے ہیں جالی والے جالی کو ہمیشہ ہم یہاں رونگ سائیڈ سے رونگ ہی بنیں گے کیونکہ اُدھا سے یہ سیدھے آنے چاہیے ٹری سیدھے فندوں کو سیدھا بنیں گے اُلٹے فندوں کو اُلٹا بنیں گے اس بات کا آپ نے خاص دھیان رکھتے ہوئے یہ لیف والا ڈیزائن بنانا ہے رونگ سائیڈ سے بھی آپ نے پورا دھیان رکھتے ہوئے بنانا ہے یہ سلائی میری رونگ سائیڈ والی پوری ہو گئی اب میں آپ کو نیکس سلائی جو ہے وہ بتاتی ہوں یہ دیکھئے یہ نیکس سلائی جو ہے جو یہ ہے یہ ڈیزائن بیچ میں سینٹر میں سٹارٹ ہو گیا ہے ایک سلائی میں آپ کو ڈال کے بتا دیتی ہو اسی کو ریپیٹ کرنا ہے آپ نے بار بار ایس سٹیچ وان ٹو تھری یہ دیکھئے اب یہ دھاگا پیچھے کرتے ہوئے جو سیدھے فندے ہیں بیچ کے نو فندے ہیں ان میں سے ہم نے دو کا ایک کرنا ہے پھر ہمیں اسے سیدھا ہی بنانا ہے اور پھر یہ جو لاسٹ والے فندے دو آ جائیں گے سیدھے کے تو اس سے ہم نے فندے کو اُلٹاتے ہوئے یہاں پر دو کا ایک کرنا ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد دو فندے جو ہے وہ ہمیشہ اس کے ساتھ اُلٹے ہی بنیں گے جو ہم فندے کی جالی جالی کے لیے جو فندے بنائیں گے وہ ہمیشہ سیدھے ہی بنیں گے وان یہ جو سینٹر والا جو دیکھے آتا ہے فندہ یہ سیدھا ہی چلتا ہے اور جو جالی والے ہوتے ہیں وہ بھی سیدھے ٹھیک ہے اب یہ دو فندے لاسٹ والے جو ہوتے ہیں اس میں یہ جو اُلٹے بنتے ہیں یہاں پر ہم دو کا ایک کرتے ہوئے سیدھے فندے بنائیں گے جو بچے ہیں لاسٹ والے دو جو فندے ہیں اس میں ہم یہ فندے کو اُلٹائیں گے اُلٹاتے ہوئے یہاں پر دو کا ایک کریں گے اور پھر یہ جو ہے اُمید کرتی ہو کہ آپ کو یہ ڈیزائن بہت ہی پسند آیا ہوگا اور میرے سکھانے کا طریقہ اگر آپ کو پسند آیا ہے تو مجھے جرور بتائیے گا کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اگر نہیں آیا تب بھی بتائیے کہاں پر کیا کمی ہے تو میں آگے سے اسے سدھارنے کی کوشش کروں گی اور اگر آپ کو پوچھنا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لیو کتنی پیاری بن کر آئی ہے تو آپ کے جو ڈیزائن ہے وہ آپ کا اس طرح سے بنتا ہوا بہت ہی پیارا آئے گا اسے آپ جیکٹ پہ ڈال کے دیکھئے آپ کی جیکٹ بہت ہی سندر بنے گی thank you for watching bye bye take care ملتے ہیں وریک اور نئی ویڈیو کے ساتھ